اسلام علیکم میں ہوں بیوٹی ویڈ ایم میں آپ کے ساتھ آج ایک زبردست ہے ٹاپک کے ساتھ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے سمر سٹارٹ ہو چکا ہے یہ آپ کو زبردستے جو چھٹے چھٹے کیوبز نظر آرہے ہیں جو بہت ہی سمودلی ہیں یہ کیسے بنائے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں جی جناب دس ٹو انگریڈینٹ سے ٹھیک ہے بہت آسان ریمیڈی ہے آئلی سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے سب کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ سب اس کو ٹرائک کر سکتے ہیں کس کے لیے سن برن کے لیے پیمپلز کے لیے اکنی کے لیے ٹھیک ہے پورز منیمائز کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے کیسے بنائے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں باتوں کو ختم کرتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں ختم اور ویڈیو کرتے ہیں شروع ٹھیک ہے جی اس کو بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیں گے وہ ہے چاول کا آٹا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چاول کا آٹا جو ہے وہ کیا کیا خاصیت رکھتا ہے ایک تو یہ آپ کی سکن کو سوفٹ اور ٹائٹ کرے گا اور آپ کی سکن کو گلو کرے گا آپ کی اکنی کو ہیل کرے گا ریشز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں گرمیوں میں تو یہ ان کو بھی ختم کرے گا آپ کی سکن سے جو ہے وہ برننگ کو ختم کرتا ہے اور ریلیف روم انفلیمیشن ٹھیک ہے انفلیمیشن سے آپ کو ریلیف دے گا ایکزیما ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایکزیما پرابلم ہے تو یہ اس کے لئے بھی بیسٹ ہے آپ کی سکن کی یہ الیسٹی سٹی کو بڑھائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کی اکنی اور پیمپلز کو ختم کر کے ٹھنڈک پہنچائے گا ریڈنس کو ختم کرے گا پورز کو ٹائٹ کرے گا اور چاولوں میں آپ کو پتا ہے بہت سے ویٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو آپ کی سکن کو سمودھ اور بنایٹ بنائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی سکن سے اچنگ کو ختم کرے گا ایریٹیشن کو ختم کرے گا ایریٹیشن جن لوگوں کی ایریٹیٹنگ سکن ہے تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ سن بن کو ختم کرتا ہے سکن کو ریکاور کرتا ہے اور ڈیمج سکن کو رپیئر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سکن کو گلوئنگ اور ہیلزی بنائے گا اس کے لئے آپ کو جو چیزیں لینی ہے وہ ہے چاول کا آٹا چاول کے آٹی کی یہ سارے فوائد ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے جسٹ چاول کا آٹا لینا ہے آپ کو پتا ہے کہ چاول کا آٹا اگر آپ کی سکن پر اگزیما ہو چکا ہے تو یہ اس کے لئے بھی بیسٹ ہے چاول کا آٹا ہم لے لیں گے ٹو سپون ٹھیک ہے اس میں میں یہ سارا ہی ایٹ کر دوں گی تقریباً یہ ٹو سپون ہی جتنا ہی ہے ٹھیک ہے اور ارکے گلاب ارکے گلاب بھی آپ کو پتا ہے کہ آئلی سکن والوں کے لئے بہت بیسٹ ہے آل سکن والوں کے جو ہے ارکے گلاب بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے بس یہ دو چیزیں ہم نے لینی ہے ان دو چیزوں سے ہم جو ہے بنائیں گے کیوبز ٹھیک ہے یہ آپ کی نائٹ کریم کا بھی کام کرے گا اور یہ آپ کے ٹونر کا بھی کام کرے گا ایزا ماسک کا بھی کام کرے گا اور بہت بہت زیادہ آپ کو اس کے فوائد ملنے والے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو تھوڑا تھن بنانا ہے ٹھیک نہیں بنانا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے کہ ہمارے کیوبز جو ہیں وہ اچھے سے بن جائیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم ختم کر لیں گے اور یہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے آپ کی سکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب چاولا کا آٹا سوٹ نہیں کرتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کو لگا کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں کو بھی یہ سوٹ کرے گا اور کوئی پیمپلز کوئی آپ کی سکن پر جو ہے وہ ریشز جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہو جاتے ہیں سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا بنا لینا ہے بس یہ دو چیزیں آپ کو چاہیئے تھی اب آپ اس میں لمز جو ہے ان کو ختم کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکس پروسس جو ہے وہ کیا ہے اس طرح سے آپ نے نہیں لگانا ہے بہت آسان ہے کس طرح سے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آئس کیوب سٹری لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے آپ نے اس کے آئس بنا لینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلی ایک آپ نے آئس نکالنا ہے اور اس کو اپنے فیس پہ آپ نے رب کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں بنا کے رکھ لیتی ہوں اور پوری گرمیوں میں جو ہے وہ میں اس کو یوز کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آپ کی ایک تو سکن بھی گلو کرے گی اور آپ کے سکن سے سارے جتنے بھی پرابلم ہیں بلیک ہیڈز ہیں یہ ان کو بھی ریموو کرے گا ابھی اس میں چاول کا آٹا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب اور ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم جمع لیں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی اس طرح سے آپ نے سارا چاول کا جو پانی ہم نے بنایا ہے مکچر بنایا ہے ارکے گلاب میں اس میں آپ نے آئس ٹری میں اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو لیمن سوٹ کرتا ہے تو وہ اس میں ایک لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ فہوائد ہوں گے تو اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں اور جب یہ تیار ہو جائیں گے تب آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے اس طرح سے یہ آپ کے کیوبز جو ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے آپ نے اس طرح سے کیوبز کو پہلے ٹری میں سیٹ کر لینا ہے دن آپ نے اس کو ایک باؤل میں نکال کے آپ نے فریزر کر لینا ہے سکتے ہیں نائٹ کریم کا بھی آپ کا کام کرے گا اور دن میں بھی اگر آپ چاہیں باہر دھوپ میں سے آپ آ رہے ہیں تو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس سے ایک تو آپ کا آئل کنٹرول ہوگا آپ کے پیمپلز ختم ہوں گے جن لوگوں کو چاول کا آٹا سوٹ نہیں کرتا ہے تو اس طرح سے اس وے سے لگانے سے آپ کو چاول کا آٹا سوٹ بھی کرے گا اور آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہو جائے گی گلوئنگ ہوگی اور اور کورین گلاس سکن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کا کیوبز آپ نے ایک لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کیوبز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے کوئی اس کا آپ کو جو ہے وہ ریشس نہیں ہوں گے آپ کے اور پیمپلز نہیں آئیں گے اس طرح سے آپ نے ہلکا ہلکا آپ نے پوری سکن پر اس کو رب کرنا ہے اور آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک تو یہ آئس ہے ٹھیک ہے اویلی سکن والوں کے لیے آئس جو ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے آئس فیشل جو ہے وہ لازمی کیا کرے ایک تو اس سے آپ کا آئس فیشل بھی ہو جائے گا اور آپ کی سکن جو ہے وہ گلوئنگ اور ہیلدی بھی ہوگی اور آپ کی سکن جو ہے وہ گوری گوری بھی ہو جائے گی تھندک بھی پہنچے گی آپ کی سکن کو تو یہ زبد سے کیوبز اور نائٹ کریم جو ہے یہ ضرور بنائیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ پیرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے